انٹروڈکشن ڈائلوگ جس کو اردو میں ہم تارفی مقالمہ بھی کہیں گے ہم آج یہ دیکھیں گے اس ویڈیو میں دیکھیں گے جانیں گے کہ جب بھی دو اجنبی ملتے ہیں سٹرینجرز آپس میں ملتے ہیں فرس ٹائم تو ان کی کانورسیشن کس طرح کی ہوتی ہے وہ کہاں سے بات چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو میرے ساتھ آخر تک دیکھے گا اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنا تعرف کروا سکیں آسانی سے جب بھی آپ کسی اجنبی سے ملیں یہ ڈائلوگ تین لینگویجز میں ہے ایرابک اردو اور ساتھ انگلیش یعنی کہ اس میں ایرابک ٹرانسلیشن بھی ہے اور اردو ٹرانسلیشن بھی ہے انگلیش کے سینٹینسز کی اور ساتھ میں جو لوگ نئے نئے آئے ہیں ایرابک کی فیلڈ میں انہیں اگر ایرابک کو پرنانس کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو ان کی سہولت کے لیے ساتھ رومن ایرابک بھی ایڈ کر دی ہوئی ہے جس سے انہیں پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی تو میرے ساتھ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تک کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر تین لینگویجز کو آسانی سے سیکھ سکیں ایرابک اردو اور انگلیش سو لیٹس بگن جب بھی ہم ملتے ہیں کسی سے اجنبی آدمی سے یا ہم فر ایجامپل ہم اپنے ہی بات کر لیتے ہیں کہ میں ہوں اے اور آپ ہیں بی اب ہم آپس میں پہلے کبھی نہیں ملے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے تو ہماری جب کنورسیشن سٹارٹ ہوگی ہماری جب باتیت سٹارٹ ہوگی تو ہم کہاں سے کریں گے پہلے سلام دعا حال چال پوچھ کے اس کے بعد ہم نام سے آغاز کریں گے لیکن میں اے ہوں میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں what is your name آپ کا نام کیا ہے what is your name آپ کا نام کیا ہے اور اس کو عربک میں کیسے بولتے ہیں ما اسمو کا ما اسمو کا یا پھر مسمو کا مسمو کا یا پھر ما اسمو کا یہ میں نے آپ سے پوچھ لیا اب آپ نے مجھے اس کا آنسر کرنا ہے تو آپ مجھے آنسر کیسے کریں گے my name is احمد my name is احمد میرا نام احمد ہے اس کو اگر ہم عربک میں بولیں تو کیسے بولیں گے اسمی احمد اسمی احمد میرا نام احمد ہے تو یہ آپ نے مجھے اس کا جواب دے دیا میں نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے مجھے اس کا جواب دے دیا کہ میرا نام احمد ہے اب میں نیکسٹ کوئسن کر رہا ہوں آپ سے what is your father's name what is your father's name آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے عربک میں کیسے بولیں گے اس کو ما اسم والدی کا ما اسم والدی کا یا پھر مسم والدی کا ہم جیسے مرضی اس کو بولیں مسم یا پھر ما اسم مسم والدی کا آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے اب آپ مجھے آنسر کر رہے ہیں میرے والد صاحب کا نام میرے والد صاحب کا نام راشد ہے اسم والدی راشدن اسم والدی راشدن میرے والد صاحب کا نام راشد ہے تو یہ مجھے اس کا آنسر مل گیا میں نے آپ سے بھی دو کوئسن کیے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ نے بتایا کہ میرا نام احمد ہے پھر میں نے آپ سے ایک اور کوئسن کیا کہ آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے تو آپ نے مجھے اس کا آنسر کر دیا میرے والد صاحب کا نام ہے میرے والد صاحب کا نام راشد اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ویرڈیو لیو ویرڈیو لیو کہ آپ کہاں رہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں اینا تسکنو اب آپ مجھے اس کا آنسر کر رہے ہیں وہ آنسر کیسے کر رہے ہیں ای لیو ان لاہور میں لاہور میں رہتا ہوں میرا گھر لاہور میں ہے تو اس کو آرابک میں کیسے بولیں گے اسکنو فی لاہور اسکنو فی لاہور میں لاہور میں رہتا ہوں تو مجھے اپنے تمام کوسنز کے آنسرز مل رہے ہیں آپ سے تین لینگویجز میں ایرابک میں بھی انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی اور ساتھ ساتھ رومن ایرابک بھی اس کے ساتھ ایڈ کی ہے تاکہ ایرابک پڑھنے میں اس کو پرناؤنس کرنے میں آسانی رہے اسکنو فی لاہور واتس یور ایج واتس یور ایج آپ کی عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے آپ کا آنسر کیا ہے آپ مجھے اس کو ایرابک میں کیسے بولیں گے کم عمرو کا کم عمرو کا آپ کی عمر کیا ہے کم عمرو کا آپ کی عمر کیا ہے یا آپ کتنے سال کے ہیں آپ اس کے آنسر کر رہے ہیں میرے ایج میری عمر بیس سال ہے میری عمر بیس سال ہے عمری عشرون سانہ میری عمر بیس سال ہے اب آپ اگر ہم اس کی انگلیش کی بات کریں جو آپ نے بولا میری عمرو کا میں بیس سال کا ہوں میری عمر بیس سال ہے آپ اس کو کیسے بھی بول سکتے ہیں اپنی آسانی کے ساتھ جیسے آپ کو مناسب لگے اچھا لگے میری عمرو کا آپ کی قومیت کیا ہے آپ کی شہریت کیا ہے یعنی کہ آپ کس ملکے بشندے ہیں ما ہی جنسی یہ تو کا ما ہی جنسی یہ تو کا آپ کی قومیت کیا ہے آپ کی شہریت کیا ہے اب آپ مجھے آنسر کر رہے ہیں آئی ایم پاکستانی آئی ایم پاکستانی میں پاکستانی ہوں عربیق میں آپ کیسے بولیں گے انا باکستانی انا باکستانی میں پاکستانی ہوں یعنی کہ میں ملک پاکستان سے ہوں میری شہریت میری قومیت پاکستانی ہے آپ کا پیشہ کیا ہے یعنی کہ پیشے کے لحاظ سے آپ کیا ہیں آپ کی مصروفیت کیا ہے آپ کرتے کیا ہیں ماہیا مہنہ دوگا ماہیا مہنہ دوگا آپ کا پیشہ کیا ہے ماہیا مہنہ دوگا مہنہ بولتے ہیں پیشہ کو عربیق میں مہنن آپ بتا رہے ہیں آئی ایم سٹوڈینٹ آئی ایم سٹوڈینٹ میں طالب علم ہوں آپ مجھے بتا رہے ہیں میں طالب علم ہوں آئی ایم سٹوڈینٹ انا تلمیدن میں طالب علم ہوں آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں منذو متا انتہینا آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں آپ کا آنسر کیا ہے میں یہاں ایک ہفتے سے ہوں میں یہاں ایک ہفتے سے ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ لاہور پہلی مرتبہ آئے ہیں کیا آپ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں آپ کا آنسر کیا ہے نہیں میں پچھلے سال بھی آیا تھا یہاں نہیں میں یہاں پچھلے سال بھی آیا تھا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو عربیق میں کیسے بول لیں گے لا کنت اتیتو فی سنت الماضیت ایضا لا کنت اتیتو فی سنت الماضیت ایضا نہیں میں پچھلے سال بھی یہاں آیا تھا کہ آپ کو یہاں مزہ آ رہا ہے کیا آپ کو یہاں مزہ آ رہا ہے یعنی کہ اب آپ یہاں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا جو لاہور میں سٹے ہے وہ کیسا جا رہا ہے ہل انت مبسوطن ہونا کیا آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ کا آنسر ہے جی ہاں مجھے یہ شہر بہت پسند ہے نعم ہاظھی المدینہ تو عجبونی جدا جی ہاں مجھے یہ شہر بہت پسند ہے Are you alone Are you alone کیا آپ اکیلے ہیں Are you alone آپ اب اس کو عربی میں کیسے پوچھیں گے ہل انت وحیدن ہل انت وحیدن یا پھر ہل انت منفردن آپ اس کو دو الفاظ بول سکتے ہیں اکیلے کے لئے وحیدن یا پھر منفردن ہل انت وحیدن او ہل انت منفردن کیا آپ اکیلے ہیں No I am with my wife No I am with my wife نہیں میری بیوی ساتھ ہے لا أنا معا زوجتی لا أنا معا زوجتی میری بیوی ساتھ ہیں From where have you come From where have you come کہ آپ آئے کہاں سے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں من اینہ انتہ من اینہ انتہ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں من مطلب کہاں اور انتہ مطلب تم من اینہ انتہ آپ کہاں سے آئے ہیں I am from Lahore I am from Lahore میں Lahore سے آیا ہوں میں Lahore سے آیا ہوں اتیتو من Lahore اتیتو من Lahore میں Lahore سے آیا ہوں Why have you come here Why have you come here کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں Why have you come here آپ یہاں کیوں آئے ہیں لماذا آتیتہینا آپ یہاں کیوں آئے ہیں Your answer is I am here for some work I am here for some work کہ میں یہاں کام سے آیا ہوں میں یہاں کام سے آیا ہوں اتیتو ہینا لشغل او لعمل اتیتو ہینا لشغل او اتیتو ہینا لعمل اب اس کو دو طریقوں سے بول سکتے ہیں اس کے لیے دو الفاظ ہیں لشغل یا پھر لعمل Do you know me Do you know me کیا آپ مجھے جانتے ہیں ہل تعریفو نہیں ہل تعریفو نہیں کیا آپ مجھے جانتے ہیں Yes, I know you Yes, I know you جی ہاں میں جانتا ہوں جی ہاں میں جانتا ہوں نعم انا عارفو کا نعم انا عارفو کا جی ہاں میں جانتا ہوں Do you remember my name Do you remember my name کیا آپ کو میرا نام یاد ہے کیا آپ کو میرا نام یاد ہے حل تتذکر اسمی کیا آپ کو میرا نام یاد ہے I think your name is Ali I think your name is Ali میرا خیال ہے آپ کا نام Ali ہے میرا خیال ہے آپ کا نام Ali ہے How is your new flat How is your new flat کہ آپ کا نیا flat ہے وہ کیسا ہے کیا آپ کا نیا flat کیسا ہے It is a reasonably good flat It is a reasonably good flat یہ مناسب flat ہے یہ اچھا flat ہے مناسب ہے ہاں دی ہی شکتن مناسبہ یہ مناسب flat ہے On which floor do you live On which floor do you live کہ آپ کس منزل پر رہتے ہیں آپ کس منزل پر رہتے ہیں فی ایئی طابق تسکنو فی ایئی طابق تسکنو کہ آپ کس منزل پر رہتے ہیں I live on the second floor I live on the second floor میں دوسری منزل پر رہتا ہوں میں دوسری منزل پر رہتا ہوں اسکنو فی طابق تسکنو میں دوسری منزل پر رہتا ہوں Are you married? کیا آپ شادی شدہ ہیں کیا آپ شادی شدہ ہیں کیا آپ شادی شدہ ہیں Yes, I am married Yes, I am married جی ہاں میں شادی شدہ ہوں نعم، انا متزوجن نعم، انا متزوجن جی ہاں میں شادی شدہ ہوں Do you have children? Do you have children? کیا آپ کے اولاد ہیں? Yes, I have three children Yes, I have three children جی ہاں میرے تین بچے ہیں جی ہاں میرے تین بچے ہیں نعم، اندی ثلاثت اولادن نعم، اندی ثلاثت اولادن جی ہاں میرے تین بچے ہیں Alright, see you later Alright, see you later ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوگی اب پھر ملیں گے طجب الاللقائی طجب الاللقائی Well, goodbye ٹھیک ہے خدا حافظ فی امان اللہ فی امان اللہ So, hope you guys have learnt how you will introduce yourself when you first meet someone اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ جب بھی آپ کسی اجنبی سے ملیں گے تو آپ اس سے اپنی کانورسیشن کیسے شروع کریں گے اور کہاں پر ختم کریں گے اس میں mostly sentences covered ہیں جو ہم اپنی پہلی ملاقات میں پوچھتے ہیں جو پہلے ملاقات میں ہمیں جو سوالات ہوتے ہیں جو ہم نے پوچھنے ہوتے ہیں اس میں وہ mostly covered ہیں اگر کوئی ایسا question ہے جو میں miss کر گیا ہوں تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ